انڈیا نے سٹانس لیے اور انڈیا کا جو سٹانس ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ اس نے ایک اور چیز سکھائی ہے دیکھیں اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے جو ایک پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں یوکرائن کے اوپر اس کو امریکنز بھی نہیں مانتے اور سننے میں آئے رہا ہے کہ یو ایس نے بھی وان کیا پاکستان کو کہ یوکرائن وار کے کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں کوارڈ کے اجلاس کے بعد کوارڈ کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس اعلامیہ میں موسکو کا ذکری نہیں ہے اچھا یوکرائن کا ذکری نہیں ہے اور انڈین میڈیا جو ہے دو اعلامیہ جاری ہوا جو ہماری فورٹین سلائٹ ہے جوائنس سٹیٹمنٹ فرم کارڈ لیڈرز اور پرائیم منسٹر انڈرلائن تو کوارڈ مسڈیمنٹ فوکس اور کور ابجیکٹیو آف صرف یہیں تک محدود رہیں ادھر ادھر کی بات نہ کریں یعنی موسکو یا یوکرین کی طرف نہ کریں یہ انڈیان اسٹانس انٹرمز آف فائنینشل جو پوزیشن ہے ہمارے جو تھوڑے بہت ان کے ساتھ فائنینشل معاملات ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے ہم تو یوکرین چلے گئے تھے کہ صرف امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ پائن ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور لیکن بیسکلی بیوکوفی ہم سے یہ ہوئی ہے یا غلطی بیوکوفی is a wrong word for our leadership غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے ہماری leadership سے یہ ہوئی ہے کہ یہ جو سگنلنگ ہم کر رہے تھے بیسکلی یہ امریکہ کو ہم نہیں کر رہے تھے کہ ہم رشیہ جا رہے ہیں this time signaling was to یورپ یہ سگنلنگ یورپ کو ہو رہی تھی because the attack or the targeting nation جو جو مسئلہ تھا وہ تو یورپ میں تھا so اس دفعہ امریکہ کا اس میں وہ چیز نہیں تھی میں امریکہ پہ بھی آتا ہوں اور امریکہ کو کیا وہ تو ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ یہ تو the theater of war that is in یورپ تو وہ کیوں اس چیز کو کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پاکستان شاید امریکہ کو jealous کرنے گیا تھا کہ پائے نہیں سی بیکھوا ہے آپ پوڑان نہ بیٹھے ہیں اور وہ شاید مران خان صاحب کی ویڈیو بھی آگئی وہ جو ایکسائٹنگ ٹائمز کٹا تھے ساہ سان مطلب it was all really difficult situation because ایک طرف وہ رچیا جو ہے وہ انویجن کر رہا ہے ادھر افغانس ادھر یوکرائن میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ what an exciting time to be in موسکو انڈیا نے سٹانس لیے اور انڈیا کا جو سٹانس ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ اس نے ایک اور چیز سکھائی ہے دیکھیں اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے بتہا آپ نے سرمایہ کاری کرکی ہوئی ایک ملک میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری اس سے لڑائی ہو مگر مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری بہت زیادہ تھی اس کے باوجود لڑائی میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جرمنی یہ پائپ لائن جو رکی ہے یہ آپ کیا سکھا رہی ہے کہ جیو ایکنومکس اپنی جگہ پہ وہ آلو پیاس ٹماتر کی تجارت گئی کوڑے دان میں یہ ملک قومیں اپنی جگہ کھڑی ہو اسی جگہ چلی گئی ہے زبارہ کہ تجارت سے زیادہ آپ کی سیکیورٹی جیو پولٹکس ایمپورنٹ ہے ٹھیک ہے نا سیکیورٹی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ میری وہاں سرمایہ کاری اگر سوارے فنڈی فریز کرو اب یو ایس نے بھی ہمیں وان کر دی ہے یوکے نے ہمیں سنب کر دی ہے اور بہت اچھا کی ہے مہاری یوسف صاحب نے وہاں پہ نہ جا کے یوکے جو ہے وہ نورملی آپ کو پتہ ہے عمومن اپنی جو پوزیشن آف فورن پولیسی میں انڈیپینڈنٹ بھی ہے لیکن امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ بھی رہتا ہے وہ بھلے کوئی چیز بھی ہو کہا جاتا ہے کہ یوکے گولوں نے رکھا ہوتا ہے جو فرس ٹیسٹر کے طور پر ابھی ابھی تو ویسٹ جو ہے وہ ہماری چائنا سے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے ملکوں کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں یہ یاد رکھیے گا اور پھر ہم کہیں گے جی ہم ازاد فورن پولیسی لے کے جاننا چاہتے ہیں بھائی ہم لوگ کس قسم کی ازادی ہے مجھے بتائیں نا ہم کس قسم کی ازادی ہے آئی ایم ایف پروگرام پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایف 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 نے ابھی ہمیں گری لسٹ میں رکھا ہوا ہے ہمارے منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم اگلے تین میں انہیں میں ٹھیک ہو جائیں گے اگلے چھے میں انہیں میں ٹھیک ہو جائیں گے ہم فلاں وقت میں ٹھیک ہو جائیں گے وہ ہم ٹھیک نہیں ہوں گے the reason behind is کہ اس کے پیچھے جو یو این سیکیورٹی کونسے ریزولوشن ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ اس کا مسئلہ ہے اور میں ویورز دوستو literally what i have learned over the period of time میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب سچ بولنا چاہیے ہمارے لیڈران کو سچ بولنا چاہیے اور سچ مراد یہ نہیں ہے دیکھیں ممالک اپنی جو foreign policies ہوتی ہیں یا جو ممالک اپنے جو interest ہوتے ہیں ان کو ضرور watch کرتے ہیں لیکن سچ بولنا چاہیے اور سچ اب عوام سے بولیں کہ مسائل کدھر ہیں problem کدھر ہے سارا ٹائم آپ externalization of threat ہوتی ہیں نا کہ آپ threat کو ہمارے setup کو derail کرنا جاتا ہے آج کل آپ imagine کر سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے against no confidence motion سیاسی جماعتیں لے کے آ رہی ہیں ادھر اجوی امریکہ دات اب یہ دیکھیں نا کہ یہ obviously ایک چیز ہے مہد یوسف صاحب جو ہیں یا باقی لوگ جو foreign policy اور یہ بڑی thin سی line ہے کہ foreign policy ہوگی اتنا زیادہ ہمارا ابھی سیٹ اپ یا ہمارے انسٹوٹیشنز اتنے سٹرانگ یا انسٹوٹیشنز انڈرپینڈن نہیں اور جو آفیس آف نیشنل سکورٹی ڈوائزر ہوتا ہے وہ نورمالی ہوتا جو پرائم میسٹر کے نیچے لیکن جو ہمارے باقی سکیورٹی انسٹوٹیشنز ہوتے ہیں وہ اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو رشیہ والا فیصلہ تھا یہ امران خان صاحب کے اوپر آئے گا لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارے انسٹوٹیشنز ہوتے وہ ایک پیج نہیں تھے شاہو رشی صاحب نے امران خان صاحب کا دورہ تھا اس کی وابسی پہ کہتا کہ اپنے وزیراعظم کے دورے کو سیٹسفیکٹری کہنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں that is below average he was giving below average marks to his own prime minister میری ایک ذاتی independent رائے میں میں یہ رشی صاحب نے یہ جو چیز کی ہے اور جس میں کہ رشی ہم چائنہ کی محبت جو تھی ہمارے سورو پہ چڑھی ہوئی تھی تو وہ ہی نہیں چل رہی تھی وہ ہماری نہیں ختم ہو رہی تھی جب روس سے جو محبت ہے وہ تو مغرب کو وہ تو ایسی کھا جائے اور جب ان کو پتا ہو کہ روس ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا چائنہ تو ابھی اس طرح کا جو ایگریشن یا تیرٹوریل ایگریشن کسی یورپین ملک پہ نہیں کر رہا ہم نے میرا خیال ہے کہ روس کو مس ریڈ کیا ہے اور بڑے نیچے آگئے ہوئے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہو امریکہ نے ایک نیا آرڈر سین کرنے لگ یہ بڑی دنیا جو ہے اس کے بعد یہ بڑی آپ سمجھیں کہ ایک آگے کی طرف چلی جائے گی اور وہ آرڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ سکسٹی پرسنٹ ساٹھ فیصد جو امریکہ کے اندر جو چیزیں خریدی جائیں گی جو کچھ وہاں پہ ہوگا وہ ساز و سامان جو وہاں پہ خریدا جائے گا جو وہاں پہ آم وہ میڈ ان امریکہ ہوگا امریکہ خود پروڈیس کرے گا اور انہوں کا ارادہ یہ ہے کہ اگلے پانچ یا دس سال اسی دہائی کے اندر وہ اس کو پچھتر سے اسی فیصد لے گئے ہیں جو بھی چیزیں پیدا ہوں وہ امریکہ کے اندر ہی ہوں امریکہ اپنے آپ کو خود مختار کرے تو ابھی سے سکسٹی پرسنٹ پہ وہ جانے لگے ہیں آج یا کل میں شاید یہ خبر آ جائے کہ سکسٹی پرسنٹ ایک آرٹر سائن شاید پریزیڈن پیوٹن کر دیں کہ سکسٹی پرسنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ سوال یہ ہے اب یہاں سے سوال کیا پیدا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ پیدا ہوتا ہے سوال کے کیا جیو اکنومی یہ مضب میں ایک اپنے کیا انویسمنٹس ملکوں کو ملکوں کے درمیان ڈیٹرنس کا کام کر سکتی ہیں